اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب کی کوئی ضروری اور بڑی خبریں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے تو آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلی اپ ڈیٹ وہ سب ہی کے لیے ہے سعودی عرب میں تین چار لوگوں کو پکڑا گیا ہے لیکن اس اپ ڈیٹ کے بارے میں سب کو جاننا ضروری ہے چاہے وہ سعودی عرب میں رہتا ہو یا انڈیا میں رہتا ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو دیکھیں سعودی عرب کے اندر ریاض پولیس نے آج چار غیر ملکیوں کو گریفتار کیا ہے جس میں تین بانگلہ دیشی اور ایک مسری ہے اور یہ لوگ آن لائن لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے تھے کیسے کرتے تھے آن لائن لوگوں کو کسی بھی طریقے کی مدد کے نام پر اور ان کا جو پرسنل ڈیٹا ہے جو نجی جانکاری ہے وہ یہ لوگ اکٹھا کرتے تھے اور اس دستاویج کے بیس پر یہ لوگ سم کارٹ نکالتے تھے تو آگے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اس سے آپ کا کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے آپ کپنی بڑی مصیبت میں فن سکتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا لیکن پہلے یہ اپ ڈیٹ کمپلیٹ کر دیتا ہوں تو ان چار لوگوں کو پکڑا گیا ہے جس میں تین بانگلہ دیشی اور ایک مسری ہے اور ان کے پاس سے دو ہزار پچیس سم کارٹ برامد ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایک کمپیوٹر اور ایک ریڈنگ مسین برامد ہوئی ہے تو میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو کسی انجان آدمی سے خاص کر آن لائن کبھی بھی اپنا ڈیٹا ساجہ نہ کریں اس کے ساتھ اپنی پرسنل جانکاری ساجہ نہ کریں دیکھئے سم کارٹ ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت بڑے مسیبت میں ڈال سکتی ہے مان لیجئے آپ کے ڈوکومنٹ پہ آپ کے آئی ڈی پہ کسی نے سم کارٹ نکالا ہے وہ اسے استعمال کر رہا ہے وہ ایک مجرم بھی ہو سکتا ہے یا اس سے کوئی جرم بھی ہو سکتا ہے تو آج کل ایسا ہے نا کہ سب سے پہلے اس موبائل نمبر کو ٹریک کیا جاتا ہے موبائل نمبر کس کے نام پہ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے پھر اس موبائل نمبر کے اونر کو سب سے پہلے پکڑا جائے گا یہ بات آپ سمجھ لیجی تو کسی بھی انجان آدمی سے اپنی نجی جانکاری اپنا پرسنل ڈیٹا بلکل بھی ساجہ نہ کریں شیئر نہ کریں اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ سعودی کے پرینس محمد بن سلمان نے کنگ سلمان کی طرف سے کعبہ کے گسل کی رسم ادا کی ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تواف کیا اس کے بعد دعا کی ریاض میں جمعیرات کو ایک ایکسیڈنٹ میں چھے پاکستانی ورکروں کی موت ہو گئی ان کی گاڑی ایک ٹریلر سے ٹکرا گئی جس کی وجہ سے ورکروں کی گاڑی میں سوار ٹوٹل آٹھ لوگوں میں سے چھے لوگوں کی موت ہو گئی دو لوگ گمبھیر روپ سے گھائل ہو گئے جو کی ہاسپٹل میں ایڈمیٹ ہیں اس کے علاوہ سعودی عرب کے اندر منی لانڈرنگ کے کیس میں ایک غیر ملکی کو پکڑا گیا اس کو ایک سال کے لیے سسپینسن ملی ہے اس کے علاوہ دو سال کی جیل جیل کی سزا پوری ہونے کے بعد نے اسے ملک سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے گا اور اس کے پاس سے آٹھ لاکھ سائیں تیس ہزار ریال کیش برامد ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایک اپ ڈیٹ منشٹری آف ہیومن ڈیسورس آئن سوسل ڈبلیمنٹ کی طرف سے آئی ہے دیکھیں منشٹری آف ہیومن ڈیسورس آئن سوسل ڈبلیمنٹ کا جو آفیسیل ٹویٹر ہینڈل ہے وہاں پر کسی ورکر نے ایک سوال کیا تھا اور اس سوال کا جو جواب ہے وہ سب ہی کو جاننا چاہیے ہو سکتا ہے یہ پرابلم اور بھی ورکروں کے ساتھ میں ہوتی ہو اس میں اس ورکر کی طرف سے سوال کیا گیا کہ ہماری کمپنی جو ہے ہمارا کفیل جو ہے بینا ہم سے پوچھے ہمارے اقامے پہ جو مہنا ہے جو پروفیسن ہے وہ چینج کر دیا جو کی لیبر لا کی خلاف ورزی ہے کفیل یا کمپنی بینا ورکر کے رضا مندی کے اس کا پروفیسن چینج نہیں کر سکتی ہے تو اس پر منشٹری آف ہیومن ڈیسورس آئن سوسل ڈبلیمنٹ کا کہنا ہے کہ ایچ آر ایس ڈی کا جو ایپ ہے جیسا کی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو کی ایپل میں بھی مل جائے گا ایپل اسٹور کے اندر اس کے علاوہ جتنے بھی انڈرائیڈ فون ہیں اس میں بھی پلے اسٹور میں یہ اپلیکیسن آبیلیبل ہے تو اسے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے تو اس طریقے کی جتنے بھی سمسیہ ہے اس کا کمپلین اگر آپ کو کرنا ہے تو اس اپلیکیسن کے تھرو کر سکتے ہیں جس کا نام ہے ایچ آر ایس ڈی یعنی ہیومن ڈیسورس آئن سوسل ڈیولیمنٹ اس کے علاوہ ریاض کے اندر پھر ایک بار ایک چھوٹی ہوائی جہاز کے گرنے سے کریش ہونے سے ایک پائلٹ کی موت ہو گئی ہے اسی طرح کی ایک خبر آج سے چار دن پہلے آئے تھی کہ سعودی عرب کے اندر ایک چھوٹی جہاز سمندر کے کنارے سے تقریباً سو میٹر اندر یعنی سمندر میں جا گری تھی لیکن اس میں جو پائلٹ تھے انہیں بچا لیا گیا تھا کسی کی موت نہیں ہوئی تھی لیکن اس حادثے میں پائلٹ کی موت ہو چکی ہے اس کے علاوہ ایک دو دن کے اندر ایک ویڈیو آنے والی ہے اور صرف میرے ہی چینل پر نہیں آئے گی اور بھی جو دوسرے یوٹیوبر ہیں میری کٹیگری کے ان کے بھی چینل پر آئے گی کچھ لوگ ممبئی کے اندر ریکروٹمنٹ آفیس چلاتے ہیں ایجنٹ ہیں لوگوں کو دوبائی بھیجتے ہیں کام دلانے کے نام پر ان کو بیوکوف بناتے ہیں ان کو ویزٹ بیزا دے کر کے یہاں سے ان سے اچھی خاصی رقم لے کر بھیجتے ہیں اور وہاں پر کام نہ دلانے کے بعد انہیں واپس انڈیا بھیج دیتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ لوگ بلکل بھی مس نہیں کرنا خاص کر ایسے لوگ جو گلف کنٹری میں جا کر نوکری کرنا چاہتے ہیں انہیں اس ویڈیو کو دیکھنا ضروری ہے کیونکہ آج کل انڈیا کے اندر جیسا کہ میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کافی زیادہ فرضی بیزا نکال کر لوگ انہیں بیدیس بھیج دے رہے ہیں لیکن کچھ لوگ انڈیا کے اندر سے ہی جو کی ممبئی میں موجود ہیں ان کا ایک گینگ ہے یہ لوگ ویزٹ بیزے پر لوگوں کو عمرات بھیجتے ہیں دوبائی بھیجتے ہیں جتنے بھی کام کرنے کے اچھک لوگ ہوتے ہیں ان سے یہ تقریباً ساٹھ سے لے کر کے ستر ہزار روپیہ لیتے ہیں اور انہیں ویزٹ بیزا دے کر کے دوبائی بھیج دیتے ہیں عمرات بھیج دیتے ہیں وہاں پر ان لوگوں کے آدمی لوگ ہیں وہ لوگ اپنے روم پر لے جا کے رکھتے ہیں ایک مہینے کا ویزٹ بیزا ہوتا ہے اس کے علاوہ دس دن کا جو گریس پیریڈ ہوتا ہے چالیس دن کے اندر ان کو کام دلا پاتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر انہیں وہاں سے واپس اپنے ملک انڈیا آنا پڑتا ہے جس میں کافی لوگوں کا لاکھوں کا نقصان ہو چکا ہے اور اس میں کون کون لوگ شامل ہیں میں ان کا نام موبائل نمبر آفیس تک کا ایڈریس آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں تو دو دن آپ ویڈ کیجئے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو تقریباً چار سے پانچ چینل پر ایک ہی دن میں ایک ساتھ میں ویڈیوز آئیں گی اور اس کو لاکھوں لوگ دیکھیں گے اس کے علاوہ میں ان لوگوں کے اوپر ایف آئی آر بھی کروں گا تو اس ویڈیو کو آپ لوگ بلکل بھی مس نہیں کرنا اور جتنا ہو سکے گا شیئر کرنا تو یہ تھی آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب کی کوئی ضروری اپ ڈیٹ جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل ہوگا ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نونٹیفکیسن آپ کو ملے کیونکہ سعودی عرب کے اندر کام کر رہے غیر ملکیوں سے جوڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہوں میں ڈیلی اپنے اس چینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ